چیف جسٹس آف پاکستان نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کیس کی مخالفت میں دائر درخواستیں مسترد کر دی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تاخیر سے آنے پر معذرت خواہوں سب کا شکریہ سب نے معابنت کی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے قانون کو برقرار رکھا پانچ دس کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کو برقرار رکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے دست ججز نے اکثریتی فیصلے میں ایک سو چراسی تین کے استعمال کے لیے تین رکنی کمیٹی کی قیام کو درست قرار دیا تین رکنی کمیٹی میں اختیارات بانٹنے کے قانون کی مخالفت کرنے والوں میں جسٹس ایجازو لیسن جسٹس مونی بختر کے نام سامنے غزہ میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر ممنوع وائٹ فوس فورس بم کا استعمال کرنا شروع کر دیا حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تداد گیارہ سو سے تجاوز کر گئی ہے جن میں ایک سو تین تالیس بچے اور ایک سو پانچ خواتین بھی شامل ہیں جبکہ پانچ ازار سے زائد زخمی ہیں فغیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق اسرائیل کی ویشیانہ بمباری کے بعد خان یونس ہسپتال میں راشے رکھنے کی جگہ ختم ہو گئی اکثر لاشیں مردہ خانے میں سپریچرز پر پڑی ہیں اسرائیلی حملوں کے دوران ریٹ کرسنٹ ہیڈکوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا پاکستان مسلم لی قنون کے قائد میاں نواز شریف لندن سے سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نیجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے جدہ پہنچے نواز شریف سعودی عرب میں ایک ہفتہ قیام کریں گے اپنے سعودی عرب میں قیام کے دوران وہ عمرہ ادا کریں گے سابق وزیراعظم کے ہمراہ ان کی فیملی ممران قریبی رفقہ بھی موجود ہیں اور تیز رفتاری کے باعث جیپ نہر میں جا گری جس کے نتیجے میں سرائی کی گلوکار شرافت علی خیلوی سمیت سات افراد جان بھک ہو گئے جیپ کو حادثہ میاں والی کے علاقے وہاں بچراں میں پیش آیا جہاں تیز رفتاری کے باعث جیپ بے قابو ہو کر نہر میں جا گئے موسیقی موسیقی